اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نصار شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز زندہ قومیں مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتی ڈالر گراؤ روپیہ بچاؤ کئی ترقی آفتہ ممالک کو بھی پاکستان جیسے حالات کا سامنا رہا چین، ترقی، روس، روشن میں سالیں قیادت نے حکمت عملی کے ساتھ اپنی قوم کو ڈالر کے چنگل سے نکروایا لیرہ کے استحقام کے لیے ڈالروں کو آگ بھی لگائی گئی حوالہ ہونڈی پر کڑا ہاتھ ڈالا جائے تو ڈالر گر سکتا ہے تاجوں مشردانوں کی عوام سے ڈالر نہ خریدنے کی اپنی محبت وطن پاکستانیوں ڈالر گراؤ روپیہ بچاؤ ڈالر گراؤ میم جلاؤ السلام علیکم میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اپنے روپیہ کو احمیت دو اور ڈالر کے قمت کو نیچے لاؤ اور میرین پاکستان سے بنی ہوئی اشیاء کو یوز کیجئے پاکستانیوں ڈالر گراؤ اور پاکستانی کے انشی کو بڑھاؤ کیونکہ پاکستان ہماری پہشان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ بات یہ ڈالر بائی کارٹ کی جو روز نیوز نے مہم چلائی ہے اس کا حصہ بنے پاکستانی مسئلہات خریدیں پاکستان زندہ بات ڈالر گراؤ اور روپیہ بڑھاؤ اپنے پاکستان کی قدر کرو اپنے پیسے سے پیار کرو ہماری پہشان پاکستان ہماری شان پاکستان روز نیوز اور محبے وطن پاکستانی کی ڈالر گراؤ روپیہ بچاؤ مہم اروج پر پاکستانی عوام روپے کے دفاع میں پیش پیش روز نیوز کی ڈالر گراؤ روپیہ بچاؤ مہم کی نشیات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل آپ بھی پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر روز نیوز کو ووٹس ایپ کریں اور ڈالر گراؤ روپیہ بچاؤ کی مہم کا حصہ بنیں ہمارا ووٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین کر میری تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے جن جن کے گھر ڈالر زخیرہ ہیں وہ اربانی کر کے انہیں روپیہ میں چینج کر کے استعمال کریں کیونکہ ہمیں ڈالر گرانا ہے اور روپیہ بچانا ہے پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ ڈالر گراؤ اور روپیہ اٹھاؤ گی میں ہمیں شامل ہو کر پاکستان کا مضبوط کریں پاکستان زندہ با ڈالر گراؤ روپیہ بچاؤ پاکستان میں جو چیز بنتی ہو اس سے آپ لوگ استعمال کریں اور پاکستان کی محصت کے بارے میں سوچیں السلام علیکم میرے پاکستانی ہم وطنوں میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈالر کی جگہ پاکستانی کرنسی کو زیادہ سے زیادہ ترجی دے تاکہ ہمارا ملک پاکستان خوشحال رہے چار روز کی مسلسل اڑان کے بعد ڈالر تھم گیا انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے سستہ روپیہ ساتھ پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستہ 153 روپیہ پچاس پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی کا روچان چیئرمین اپی آر شبر زیدی کہتے ہیں کہ بجدی اور گیس کے تمام سنتی سارفین کو امینسٹی سکیم میں سیلس ٹیکس کی ریجسٹریشن کرانا ہوگی یکم جولائی کے بعد قانون سازی کر کے کاروائی ہوگی کاروبار کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس فائلس کی تعداد کم ہے امینسٹی سکیم میں سیلس ٹیکس نادہندگان کو بھی موقع دیا گیا ہے غیر ریجسٹر ادارے دو پیسد سیلس ٹیکس دے کا ریجسٹر ہو سکتے ہیں وزر خارجہ شاہ میں مجھ کو ریشی کہتے ہیں کہ دہشتگردی خطے کے ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے علاقہ یا امن و استحتام کے لیے افغانستان میں آمن نہ گزر ہے پاکستان افغانوں پر مشتمل آمن عمل کی حمایت کرتا ہے شنگائی تاون تنظیم کی وزر خارجہ کاؤنسل کے اجناس سے خطاب کرتی ہوئی کہا کہ ایسی او ممالک کے درمیان رابطوں کا اہم سریعہ ہے پاکستان ایسی او چارٹر پر عمل درامت کے لیے پورازم ہے بھارتی وزیر خارجہ بھوک لاہت کا شکار وزیر خارجہ شاہ میں مہت قریشی کو دیکھ کر سوشمہ سوراج اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف ہو گئیں دونوں وزر خارجہ شنگائی تاون تنظیم کی وزر خارجہ کاؤنسل کے جراس میں شرکت کے لیے کرکستان میں موجود ہیں ننی فرشتہ قتل کیس ایسی چھو تھانا شہزاد ٹاؤن اور دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ مکتورہ بچی کے والد گل نبی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا کاربائی شروع کر دی گئی ہماری جماعت اسلامی سیناٹر سراجلہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے اطراف چاپلوسوں کا اٹولہ ہے چاپلوسوں کا اٹولہ سب اچھا کے رپورٹ دیتا ہے احتجاج نہ کریں تو یہ اندھے بہرے لوگ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں حکومت کرنا آسان نہیں بہت مشکل کام ہے صوبہ ادارہ حکومت لاہور میں کم سن بچوں کے اغواہ کا سلسلہ نہ کم سکا شاد باہ کے علاقے بگتپورہ سے تین سالہ بچی کو نامعلوم شخص نے اغواہ کر لیا چوبیس کھنٹے گزر جانے کے باوجود پولیس بچی کا سراغ نہیں رگا سکی سی سی ٹی وی فوٹیش میں اغواہ کار کو بچی کو ساتھ لے کر جاتے دیکھا جا سکتا ہے والد کی درخواست پر بچی کے اغواہ کا مقدمہ در وفاقیوں صوبہی مہت میں اور ادارہ بچھلی کے بلوں کی مط میں ساڑھے تین ارب روپے کے نادہ ہندہ نکلے پی اچ اے پی ڈی وی ڈی پنچاب ہائیوے دو دو کروڑ نیشنل ہائیوے چار کروڑ اور سینٹرل ایکسائلز ڈین کسٹمز دو کروڑ کا لیسکو کار نادہ ہندہ ہے اور پاکستانی کوہ فیما مرزا علی نے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریٹ سر کر لی ہے مرزا علی ریکارڈ بک کی چوٹی سر کرنے والوں میں شامل مرزا علی ماؤنٹ ایوریٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ فیما سمینہ بھیک کے بھائی ہے اس کے ساتھ ہی نوز